مجھے بتائیں کہ آپ تو اپنے دس رب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ باقی بیڈرز کدھر غائب ہو گئے یہ بڑا اہم سوال ہے نا جی یہ علیم خان صاحب سے پوچھنے والا ہے جو کہتے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے ہی سب کچھ ہو رہا تھا میں تو اس میں نہیں دخل انداز ہوا مزے کی بات یہ ایک اور بھی عباسی صاحب آپ کے توسط سے جو ہے یہ اعتجاج ریکارڈ کر رہا ہوں کہ ہم پہ تو یہ اعتراض لگتا ہے کہ جی یہ ایک ڈیولپر ہیں پہلی بات یہ کہ جو باقی تین بیڈرز ہیں ان میں سے بھی کوئی ایوییشن کا ایکسپارٹ نہیں تھا ائرلائنز انہوں نے کوئی نہ کوئی آن بورڈ لینی تھی اور وہ ٹیکنیکلی لینی تھی ائرلائن نے انویسمنٹ نہیں کرنی تھی تو اور وہ ابھی تک کوئی لے بھی نہیں پائے تھے لے پائے ہوتے تو وہ پہنچی ہوتے وہاں پہ تو پہلی تو بات یہ کہ باقی کے تین بیڈرز بھی کوئی ایوییشن ایکسپارٹ نہیں تھے اور ہم پہ الزام لگتا ہے کہ جی یہ ڈیولپر ہیں تو ڈیولپر ائرلائن کیسے چلائے گا تو اگر پرائیویٹائزیشن کا منسٹر ایک ڈیولپر ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیولپر ڈیولپر کا بھی آپس میں میچ چل رہا ہو جس وجہ سے یہ ایسی سخت شرائط رکھی گئی ہو ونڈے فاؤنڈ آؤٹ کہ ہم ہی ہیں اور کوئی فلیکسیبیلٹی نہیں دکھانی اور نو ونڈر علیم خان صاحب اپیر بھی نہیں ہوئے اس پیڈ میں تو میں اس پہ جس طرح سے علیم خان صاحب کسی پلزام نہیں لگاتے میں بھی ان پلزام نہیں لگاتا لیکن قویشن مارک ہے نا کہ ایک ڈیولپر ائرلائن جلا نہیں سکتا تو ایک ڈیولپر بیجنے کا پروسس کیسے سپروائز کر رہا ہے وہ اگر ایک ایکسپارٹ بزنسمن ہے تو اللہ پاک نے ہمیں بھی تو کاروبار کرنے کی صلاحیت دیا ہم نے اس انڈ سے بولی لگائی ہے ہمارے ساتھ بیٹھے اگر وہ اچھے نیگوشیییٹر ہیں تو ہم بھی اچھے نیگوشیییٹر ہیں بیٹھ کر لیں گے ہم سیریس تھے تو بیڈ منی جمع کرائی مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے یہ ایجنگ فلیٹس ہیں انٹرنیشنل روٹس پر بھی بین لگاوا ہے اپنی جگہ اور اربو روپے کے آپریشنل لاؤسز بھی ہیں لیکن دس ارب روپے لگانا بھی تو کوئی سلیوشن نہیں دھنا صرف دس ارب روپے لگانے کا آپ اس کو بہت سارا کنڈیشنل کر کے بتا رہے ہیں بھلے لوگ اس کا مزاق اڑا ہی ہمارے کنسلٹنٹ نے اور ویسٹ میں یہ عام بات ہے جب کہ ڈیٹ کمپنیز ہوتی ہیں تو ایک ٹالر بیڈ لگا کرتی ہے چونکہ جو ٹیکنگ آور پارٹی ہوتی ہے اس کے ذمہ سب سے پہلے اس ڈیٹ کی پیمنٹ ہوتی ہے اسی طرح اس کمپنی کی بھی جو حالت ہے میں بار بار میڈیا پہ یہ بیان کر رہا ہوں ایک سفہ دوبارہ دوراتا ہوں دو سو تین ارب روپے کی اس پہ لائیبیلٹی تھی یہ جو چھوٹی کمپنی انہوں نے کریئٹ کر کے دی اس میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ ون ففٹی فائیو بلین کے ایسٹ سے ان ایسٹ میں سے ٹینجبل ایسٹ سیلیبل ایسٹ یعنی جس کو آپ لیکوڈ کرنے وہ صرف دس سے گیارہ ارب روپے کی چھوٹی چھوٹی بلڈنگ تین جن میں سے دو تین بلڈنگز انڈیا میں باقی ایسٹ یہ گن رہے ہیں جہازوں کو جہازوں کو مارچ سوٹی فائیو میں تمام فلیٹ گراؤنڈ ہو جانا ہے اور لیز کی شرائط یہ ہوتی ہیں میکسیمم جہاز اس میں ستر اسٹی پرسنٹ لیز پہ اور لیز کی شرائط یہ ہوتی ہیں کہ جب لیز ایکسپائر ہوتی ہے تو آپ نے لیسر کو وہ جہاز اس کی اصلی حالت میں ری فربش کر کے دینے ہوتے ہیں اور اس پہ بھی اربوں روپے کی انویسپنٹ ہونی واپس دینے کے پروسس پر اور یہ پیسے گن رہے ہیں پندرہ پندرہ روپے کا ایک روٹ گن رہے ہیں جو روٹ کھلنا ہی نہیں ہے اور وہ روٹ کب کھلنا ہے جب آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یہ ایک پولٹیکل چنٹ ہے جو اس قوم کے ساتھ کھیلا گیا لیکن آپ کی لیکن آپ کی بیٹ دیکھ کر جو ہے وہ کے پی حکومت اور پنجاب حکومت ایکٹیو ہو گئی ہے میاں صاحب نے تو مشورہ دیا ہے یہ انہیں کہے ہیں نا جی صبح بیٹ بیٹ اماؤنٹ جمع کرائیں گامت ان کی بیٹ لے لیں ہماری واپس کر دیں کوئی نہیں میں کہتا ہوں دس سرب بھی ان سے لے لیں پانچ ارب بیٹم مریم نواز سے لے لیں اور پانچ ارب جو ہے نا یہ علی امین گھنڈا پور سے لے لیں تتر سال سے بھی تو حکومتیں ہی چلا رہی ہیں یہ دونوں بھی مل کے چلائیں ہم انشاءاللہ پوری سپورٹ دیں گے جی دونوں کو ہم بیٹ واپس لے لیتے ہیں ان دونوں کو کہ ہم جمع کرالیں بلکہ ہمیں بیٹ منی ہمیں واپس دے دیں تو ہم اپنی بیٹ ان کے نام کر دیتے ہیں یہ دونوں چلائیں مل کے پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے